پنجتن کی عدا اور عطا اے علی واجہ اندل ولی یہ ہمارے صوفی صاحب کی جانب سے پچاس روپے نائد ہوئے ہیں اور یہ بیس روپے ایک صاحب کی جانب سے اور نائد ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ پوری بات پنجتن کی عدا اور عطا اے علی پنجتن کی عدا اور عطا اے علی واجہ اندل ولی 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 سو روپے ججا مہدرم کی جانب سے ملے ہیں مکلے پر شکریہ کے اس بات پر پنجتن کی عدا اور عطا اے علی پنجتن کی عدا اور عطا اے علی واجہ اندل ولی واجہ اندل ولی واجہ اندل ولی کھلے دے اندل پنجتن کی عدا اور عطا اے علی واجہ اندل ولی واجہ اندل ولی واجہ اندل ولی واجہ اندل ولی یا غریب نواز پاک زہرا او پاک زہرا پاک زہرا کی تم ہو شک اپتا قلی پاک زہرا کی تم ہو شک اپتا قلی مرور پاک زہرا کھلے دے اندل ولی یا غریب نواز پاک زہرا کی تم ہو شک اپتا قلی واجہ اندل كلل ولی یہ پچاس روپے چچا کی جانے میں سے ملے ہیں بہت بہت شکریہ اگلا شیر پیش کر رہا ہوں ملادہ فرمائیے کیسے دیکھئے صاحب میرے خواجہ جب ہندوستان میں آئے خود نہیں آئے آپ کو مدینے والے آقا نے بھیجا ہے کہ جاؤ مہین الدین ہندوستان میں اور دین اسلام کی تبلیغ کرو جب خواجہ آئے تو بھارت میں دین اسلام آیا کیسے تم مدینے تم مدینے سے دشریف بلائے تھے جب تم مدینے سے دشریف بلائے تھے جب اہل حق ماشہاللہ یہ سو روپے بھائی جان نے دیئے ہیں بہت بہت شکریہ کس بات پر تم مدینے سے دشریف بلائے تھے جب تم مدینے سے تشریف بلائے تھے جب اہلِ حق جھوم اٹھے یہاں سب کے سب تم مدینے سے تشریف بلائے تھے جب اہلِ حق جھوم اٹھے یہاں سب کے سب مچ گئی ارے مچ گئی دشمنوں میں عجب کھل بلی 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 رشت کے جنت ہوا اپنا ہندو ستا رشت کے جنت ہوا اپنا ہندو ستا کیا بات ہے آزاز سماج پارٹی کے زلہ دیاکش ڈاکٹر درویش علی انساری صاحب زلہ دیاکش بریلی آپ نے مجھے پانسو روپے سے نوازا ہے میں ڈاکٹر درویش علی صاحب آزاز سماج پارٹی کے زلہ دیاکش کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے یہ پانسو روپے کا نظرانہ پیش کیا شکریہ لیکن شیر سنیے لا الہ کی آواز بوجیہا لا الہ کی آواز بوجیہا رشت کے جنت ہوا اپنا ہندو ستا اتیق احمد کی جانب سے یہ سو روپے آئے ہیں بہت بہت شکریہ آتی ہے احمد بھائی کا محمد فراز کی جانب سے بھی سو روپے آئے دوئے اس بچے کے ہاتھوں سے بہت بہت شکریہ لا الہ کی آواز بوجیہا یہ سو روپے بھائی جان نے دیئے غریب نواز کے نام کا صدقہ شکریہ بولو لا الہ کی آواز بوجیہا لا الہ کی آواز بوجیہا رشت کے جنت ہوا اپنا ہندو ستا رشت کے جنت ہوا اپنا ہندو ستا لا الہ کی آواز بوجیہا شم میں ایمان شم میں ایمان گھر گھر میں پھر تو جلی شم میرے ایمان گھر گھر میں پھر تو جلی پا جائے ہل گل بل پیران이 گھر گھر میں حل کو جلی آ لہ کی آجا ہل جل بل آ لہ کی آن شم میں ایمان پھر تو جلی پا جائے ہل جل بل یہ شیر دیکھیں صاحب کہ تم نے قرآن کی یا قریب نواز تم نے قرآن کی سب کو تعلیم دی تین و ایمان کی سب کو تعلیم دی تین و ایمان کی سب کو تعلیم دی تم نے قرآن کی سب کو تعلیم دی تین و ایمان کی سب کو تعلیم دی تین و ایمان کی سب کو تعلیم دی تین و ایمان کی سب کو تعلیم دی لوگ ایمان لوگ ایمان خواجہ ہند الولی خواجہ ہند الولی خواجہ ہند الولی یہ دیکھئے یہ پھولوں کی مالا اور یہ سو روپے کا نظرانہ غریب نواز کے نام پر مجھے ایک بھائی کی جانب سے ملا ہے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہ سو روپے عتیق احمد صاحب نے پھر مجھے غریب نواز کے نام پر دیئے ہیں عتیق صاحب کا بھی شکریہ اور میں یہ شیر بطور خاص پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد مختے کا شیر کیسے مصطفیہ کی بدولت یہ رتبہ ملا مصطفیہ کی بدولت یہ رتبہ ملا ہر طرف آج ہے چشتیاں سلسلہ مصطفیہ کی بدولت یہ رتبہ ملا ہر طرف آج ہے چشتیاں سلسلہ ہر طرف آج ہے چشتیاں دل دلا ہر طرف آج ہے چشتیاں دل دلا خوب نسبت ارے خوب نسبت تمہاری یہ پھولی پھلی خوب نسبت تمہاری یہ پھولی پھلی باجہ ہندل ملی آخ مزت اللہ وہ خوب نسبت تمہاری یہ پھولی پھلی آخ مزت تمہاری یہ پھولی arrival باجہ ہندل ملی اگہ ہندل ملی آخ مزت آخری شیر اس بچے نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کچھ نظرانہ دیا اور دیکھئے یہ ہماری چھوٹی سی بچی یہ بھی اپنے ہاتھوں سے نظرانہ پیش کر کے گئی شکریہ میری ماں بہنوں کا بھی آخر میں کہنا ہے کیا کہ مبتلا غم میں سے بھی جو رہنے لگا علمتت میرے خواجہ میں کہنے لگا مبتلا غم میں سے بھی جو رہنے لگا علمتت میرے خواجہ میں کہنے لگا علمتت میرے خواجہ میں کہنے لگا تم نے ٹالا تم نے ٹالا تو سر سے مصیبت کلی تم نے ٹالا تو سر سے مصیبت کلی خواجہ میں کہنے لگا تم نے ٹالا کو سر سے مصیبت کلی خواجہ میں کہنے لگا تم نے ٹالا کو سر سے مصیبت کلی خواجہ میں کہنے لگا